بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں السلام علیکم ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے برجہ ہوت کی محبت ان کی محبت کا انداز ان کی محبت کا نظریہ آبی تو کون کا تیسرا برج برجہ ہوت یعنی پائیسز ہے جس کا نشان ایک دوسرے کے مخالف اور رخ پر حرکت کرتی ہوئی دو مچھلیاں ہیں ہوت کا دائرہ بروج کی کتار میں سب سے آخر میں نمبر آتا ہے اور ایک نظریہ کے مطابق ہوتی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذہنی سوچ کے مطابق اسی برس کا ہے گویا بچپن ہی میں دنیا سے اروانگی کے سفر پر سوچ بچار شروع ہو جاتی ہے برجہ ہوت زوجس دین یعنی ڈبل باڈی سائن ہے آبی بروج میں اس سے زیادہ حساس یعنی سنسیٹیو کوئی دوسرا سائن نہیں ہے اور اس پر طرفہ تماشا اس کی شخصیت کا دھورہ پن ہے ایک دوسرے کی مخالوت سمت گردش کرتی ہوئی دو مچھلیاں ہوتی افراد کی حساس طبیعت کے عدم اتمنان اور استراب کو ظاہر کرتی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتے تو غلط نہیں ہوگا محبت کی شدید بھوک سب سے زیادہ برجہ ہوت میں پائی جاتی ہے ہوتی افراد کی محبت میں نرگسیت کا پہلو نمائی ہے یعنی یہ لوگ چاہنے سے زیادہ چاہا جانا پسند کرتے ہیں اگر بییک وقت بہت سے لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو اس بات کا برا نہیں منائیں گے بلکہ یہ ان کے لیے خوشی اور تسکین کا باعث ہوگا یہ ہر وقت اور ہر لمحہ کسی کے دل کی گہرائیوں میں رہنا چاہتے ہیں ایک ہوت شخصیت جب کسی کو پسند کرتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہوتی ہے تو سمجھ لیں اس کے بدترین مسائل کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ محبت میں ناکامی یا کامیابی دونوں ہی صورتوں میں ہوتی افراد کے لیے نت نئے مسائل پیدا کرتی ہے ناکامی کی صورت میں ہوتی افراد بھی شدید جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور مایوسی کی انتہا تک پہن جاتے ہیں وہ خودکشی کریں یا نہ کریں ہر صورت میں محبت کا ناکام تجربہ ان کی زندگی میں اداسیوں کا موسم لے آتا ہے وہ دنیا سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور ایسی انتہا پسندانہ سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہوتی مثلا زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ وغیرہ ان کا رویہ محبت میں ناکامی کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے بے شک وہ اپنی ناکام محبت کو کبھی نہیں بھولتے اس کی یاد میں ہمیشہ تھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں مگر دوسری محبت کی طرف بڑھتے ہوئے ہچ کچھاتے بھی نہیں ہیں اور اس دوسری محبت کا آغاز دوسروں کے ہمدردانہ رویہوں سے ہوتا ہے ناظرین محبت اور برجہ ہوت کے سلسلے میں یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ تھا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ برجہ ہوت کی محبت کے اور کون کون سے انداز رنگ اور پہلو ہیں اور کون سے انداز کو یہ لوگ اپناتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ